اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اس عدیس کا خلصہ آپ پہلے سن لیں تحجد بہت بڑا عمل ہے بڑے خوش نصیب ہیں جو متحجدین ہیں نمازیں تحجد پڑھتے ہیں اور مجاہدین بہت عظیم لوگ ہیں جو اللہ کرامے جہاد کرتے ہیں جہاد کا سواب آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے شمار نہیں ہو سکتا تحجد کا سواب بہت زیادہ ہے شمار نہیں ہو سکتا جہاد اور تحجد یہ دونوں اعلیٰ درجہ کی بے مثال نیکیاں ہیں ہمارے دین میں لیکن یہاں جو بخاری مسلم کی روشنی میں میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے ایک شخص ایسا ہے کہ وہ تحجد نہیں پڑتا یا وہ پڑتا بھی ہے یا ایک شخص ایسا ہے وہ مجاہد نہیں ہے لیکن بغیر تحجد پڑے اور بغیر جہاد کیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو متحجد کے برابر سواب دیتے ہیں مجاہد کے برابر سواب دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں تحجد پڑنے والے کی طرح ہے وہ اللہ کے ہاں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اب آپ اس بات کو محسوس کریں کہ ایک شخص نے تحجد نہیں پڑی یا ایک شخص نے جہاد نہیں کیا لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے ہاں تحجد پڑنے والے کی طرح ہے میرے ہاں وہ جہاد کرنے والے کی طرح ہے یا اس کا سواب تحجد اور جہاد کے برابر ہے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے تو رسول رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں رواح البخاری و مسلم کہ جو شخص کسی بیوہ عورت اور کسی مسکین شخص کے لیے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے اس کا کام کرتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرتا ہے اس کے درمے راشن اس کی وجہ سے جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بے سہارہ عورت کا سہارہ بنتا ہے کسی مسکین کے لیے آسانی کرتا ہے کسی محتاج اور معذور کو خوشی دیتا ہے فرمایا ایسا شخص اللہ کی رام جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے اللہ اکبر ایسا شخص ایسے قیام کرنے والے کی طرح ہے جو قیام کر کے تھکتا ہی نہیں ہے اور ایسے روزے دار کی طرح ہے جو افتار کرتا ہی نہیں ہے یعنی تسلسل سے روزے رکھتا ہے یعنی آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ساری زندگی روزے رکھ کر اور ساری زندگی تحجد اور قیام کرنے کے بعد سرحدوں پر پیرا دینے کے بعد جو آپ رتبہ اپنے اللہ سے پائیں گے وہ رتبہ آپ گھر بیٹھے محلے میں بیٹھے سوسائٹی میں بیٹھے شہر میں بیٹھے خاندان میں بیٹھے وہ رتبہ اصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے خاندان میں برادری میں گلی میں محلے میں دائیں بائیں جو بھی مساکین ہیں آپ ان کے لئے آسانی پیدا کریں بغیر لالج کے ہرس کی حوض کے ان کا کوئی کام کر دیں ان کے لئے کوئی آسانی پیدا کر دیں ان کے لئے آپ کو بزار جانا پڑے یا ان کے لئے آپ کو عدالت جانا پڑے آپ کو کہیں ٹیلی فون کرنا پڑے واللہ العظیم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے دیندار لوگ اور بڑے بڑے متقی لوگ بظاہر وہ کسی مسکین کی توجہ سے بات بھی نہیں سنتے فون سننے کے روادار نہیں ہیں تعامل کرنا ساتھ چلنا وقت دینا ہم تو اپنے سٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں نا جی یہ میرا کرنے کا کام نہیں ہے یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے آپ جتنے اونچے ہیں آپ جتنے بڑے ہیں آپ جتنے علم والے ہیں سرمایے والے ہیں سب کچھ آپ کو مبارک ہو لیکن یہ مساکین یہ بیوہ خواتین اور یہ بے سہارا لوگ یہ آپ کا جہاد ہیں یہ آپ کی تحجد ہیں یہ آپ کے روزے ہیں کیا معنی کہ آپ کو وہی شان ملنے والی ہے جو ایک بہت بڑے مجاہد اور عبادت اغدار کو نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بیوہ خواتین اور مساکین یتیم بے سہارا لوگوں کو خیر پچانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے لئے ہمیں خوشی کا سمان کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان کی خدمت کا حق ادا کرنے کی سعادت دے اور یہ جو میں نے آپ کو بخاری شریف کی رواہ سنائی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کا حق دار بنا دے حازہ ما کانا اندی واللہ تبارک و تعالی عالم بسواق سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين سبحان رب العزت